میرے پریے بھکتو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کبھی کبھی ہم تیرتھ میں جاتے لیکن اس کا ہمیں پھل نہیں لیتا ہے بھکتو آپ لوگوں نے زیادہ تر دیکھا ہوگا ہم لوگ تیرتھوں میں گاڑیاں بس ٹرین بھر بھر کے جاتے ہیں لیکن تیرتھوں میں جاتے سمیں ایک دھار میں کام کرتے سمیں کبھی کبھی ایسی انہونی گھٹ جاتی ہے جس کی ہم کلکنا بھی نہیں کرسکتے پرنامی یہ ہوتا کہ ہمیں تیرتھ میں جانے کا پھل نہیں لیتا ایسا ہوتا کہ میرے بھائی بہن آپ لوگوں نے کبھی بیچار کیا جب ہم کسی دبائی کو کھاتے ہیں کسی میڈیسن کو لیتے ہیں اگر میڈیسن کے ساتھ ہم نے پرہیج نہیں کیا تو وہ میڈیسن ہمارے لیے گھا تک بن جاتی ہے ہماری جان لینا ہو جاتی ہے ایسے ہی تیرتھ میں جانے سے پہلے ہمیں کچھ نیموں کو کرنا بہت ضرور ہوتا ہے اگر وہ ہم نیم نہیں کریں گے تو تیرتھ میں جانا ہمارا بھیر تھا جیسے دبائی کھانے سے پہلے پرہیج جروری ہے اسی طرح تیرتھ میں جانے سے پہلے کچھ نیموں کو کرنا بہت ضرور ہوتا ہے میرے بھکتوں تیرتھ میں جانے سے پہلے کچھ سنکلب لینے پڑے پڑے ہیں اپنے ماتا پتاو کا ہمیں سب خوش رکھتے ہیں کیونکہ ماتا پتاو کے آگے بھگوان کو بھی جھکنا پڑتا ہے ماں باپ کی وہ ممتہ ہوتی ہے جس کے آگے بھگوان کو بھی جھکنا پڑتا ہے میرے بھائی بھائی لیکن ہم ماں باپ کو رات دن ستاتے ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں گھر میں کتے تو پال لیں گے اسے پیار سے نہلا دیں گے لیکن ماں باپ کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں گئے اور ہم ایسے لوگ جب تیرتی میں جائیں گے تو دھیان رکھنا اس کا ہمیں پھل نہیں نہیں سکتا اس کا پرڈام ہمیں سب دیبریت ہوگا الٹا ہوگا بہو آج کی ساتھ ستر کی سیبہ نہیں کرتے ہیں ساتھ سسر کی انہیں بات اچھی نہیں لگتی ہے ساتھ سسر کو بردہ سرم میں بھیج دیتی ہیں خود تیرتی میں جاتے ہیں کبھی پھل نہیں ملسکتا میرے بھائی بھائی اگر تیرتی میں جانا ہے جن بین بیٹیوں کو بہووں کو تو میں ان سے کہنا چاہوں گا پہلے اپنے گھر میں دیو تلسہ ستر کی پوجہ کی ایسا نہیں ان کے اوپر آپ کو اگر بطی دوبتی لگانے کی ضرورت ہے سمیں پہ انہیں کھانا دینا سمیں پھانی دینا سمیں پہ ان کی دیکھ مال کرنا سمیں پہ دوائی دینا یہی ان کی بھکتی ہے یہی ان کی پوجہ ہے اور جو بھویں بیٹیاں ایسا کرتی ہیں انہیں گھر میں ہمیں سب خوصالی رہتی ہیں اگر وہ تیرت میں جاتی ہیں تو ان کی جندگی میں چار چاند لگتے ہیں بھگوان بھی کہتے ہیں ہمیں تیرے جیسے بہو بہت پری ہے ہمیں تیرے جیسے بیٹی بہت پری ہے کیونکہ تم اپنے ساتھ سسر اپنے پتی سے اسنے ہیں لیکن وہ بہویں وہ بیٹیاں ہمیں نہیں چاہیے جو اپنے پتی سے ساتھ سسر سے گرڑا کرتی ہیں دوسرے لوگوں سے اسنے کرتی ہیں ستھ سنگوں میں جانے کا سوق ہے لیکن ساتھ سسر کی بات اچھ نہیں رہتی ہے دھیار رکھنا میرے بھائی بیل میرا کہنے کا مطلب یہ ہے تیرت میں جانا اور دبائی کا کھانا دونوں ایک ہی جیسے ہیں جیسے دبائی کے ساتھ پرہج جروری ہے بیسے ہی تیرت میں جانے سے پہلے ہمیں اپنے ماتا پتا اپنے ساتھ سسر ان کو دیکھنا بہت جو جو ہے کبھی بھی ان کی آتماں کو دکھی نہ کرنا لیکن دھیار رکھنا جو بہو بیٹی اپنے ساتھ سسر کے آنسو جمیل پر گراتی ہے تو یہ نہ سمجھے میری جنتی میں چار چاندھ رکھ جائیں گے تو یہ سمجھ لو اسی دن اس کی قسمت مٹی میں مل جاتی ہے ایسے ہی میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں اپنے ماں باپ کو کبھی رولانا نہیں اگر آپ کی بجے سے آپ کے ماں باپ رو گئے اگر آپ کی بجے سے آپ کے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ آنسو اگر جمیل میں گر گئے تو سمجھ لینا آپ کی قسمت مٹی میں چلی گئے اس لئے میرے بھائی بہن ماں باپ کو ساتھ ساتھ خوش رکھنا بہت جرودی ہے آپ کو تیرف میں جانے کا پھل اوش ہی مل مل گا ہر ہر مہاں دے اوم نمو بھگوٹ واس موسیقی موسیقی